ہیلو دوستو ویلکم ٹو ایپیسوڈ آف ڈرائیب آلانگ اور بھائی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ منوٹنس ہو گئی تھی اور بہت زیادہ پولیٹیشنز کو میں ایز ای گیسٹ لے رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس چیز کو بریک لگانا چاہیے تو بھائی آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے نا بہت سارے لوگ تو ان کو جانتے ہوں گے اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا چلوں شاید آپ لوگ کو یہ ریلائز نہیں ہوا کہ اس وقت میرے برابر میں جو بیٹھا ہونا بندہ وہ پاکستان کا ٹاپ کا یوٹیوبر ہے مطلب نمبر ون اگر آپ سبسکرائبر کے لحاظ سے دیکھیں اگر آپ ویوز کے لحاظ سے دیکھیں تو سلمان نومان اس وقت میرے گیسٹ ہیں اور سلمان اس وقت سلمان تمہارے سبسکرائبر کتنے پہلے یہ بتاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا 9.35 9.35 اب مجھے نہیں پاتا کہ جب ہم اپیسوڈ ریلیس کر رہے ہوں گے تو سبسکرائبر کتنے ہوں گے کیونکہ بھائی کیار سلمان نے جو نا اندھی مچائی دی آگ لگائی دی تو میں نے بھولا کہ چلو بھائی اب تھوڑا سا گیسٹ جو لائنا پہ وہ چینج کرتے ہیں 6.5 بلین بیوز یہ میں آتر جاتا ہوں تُو کر لے بھائی only پاکستانی یہ دیکھے only پاکستانی ہے جس کے 6.5 بلین بیوز ہیں یوٹیوب پہ ماشاءاللہ چلائے پھر گاڑی ہم سالو بھائی آج کی ہماری جو گیسٹ ہیں وہ ہے سلمان بھائی ان کی ڈرائیو بھی چیک کر لے تو آپ لوگ کو ریویو کر بھوں گا اچھا ڈرائیو کو ریویو الگ سے ہوگا سلمان کیسا جا رہا ہے کیا چکر ہے بھائی یہ ایک دم سے تم آئے اور آتے ہی چھا گئے میں کچھ مہینے پہلے دیکھ رہا تھا 5 ملین سبسکرائبر تھے اور ابھی میں اس کو ڈائیجسٹ ہی نہیں کر بایا 9.3 ملین مطلب تم 10 ملین سبسکرائبر ہو گئے ہو یوٹیوب پہ میں نے اپنی زندگی وف کر دیا 10 ملین کے پیچھے مطلب ایک خواہش ہے کہ پہلا ڈائمن بٹن آپ کا بھائی لائے بائی دعویے بتاتا چلوں ویسے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ بھائی فلانا چینل کے اتنے سبسکرائبر ہیں اس چینل کے اتنے سبسکرائبر ہیں سو ابھی بات ہو رہی ہے انڈیویجیل میں میرا نہیں خیال کہ سلمان کے قریب قریب بھی کوئی شخص ہے اور سلمان یوزیلی جو جس طرح کا کانٹینٹ بناتا ہے وہ کامیڈی کانٹینٹ ہوتا ہے سلمان تمہارا اور اس میں بھی تم شورٹس بناتے ہو موسٹلی شورٹس ہاں موسٹلی شورٹس پہ ہی تمہارے جو نا اکثر اب مجھے پتا ہے جتنے میں نے بولا ہے نا بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہوگا کہ بھائی یہ فیک ہوتے ہیں اور وہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو فیک سبسکرائبر یا فیک لائک جو ہوتے ہیں اس کے طریقہ یہ ہوتا ہے آپ ان کی ریچ دیکھ کے آئیڈیا ہو جاتا آپ بہت سارے سیلیبیٹیز بھی ہوتے ہیں جو اپنا جنہ سبسکرائبر بڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے بس ان کے کانٹینٹ کی ریچ سے پتا چل جاتا ہے مگر اگر سلمان سلمان تمہاری سب سے ٹاپ ویڈیو کونسی ہے ویوز کے لحاظ سے میری ایک گولے گنڈے کی ویڈیو تھی ابے وہ گنڈی والی وہ جو ڈھنڈا گولا لے لو ڈھنڈا گولا ڈھنڈا گولا 145 ملین ویوز 145 ملین یوٹیوب پہ اس شوٹس پہ ویوز ہیں ابے اندھی مچا رہا ہے بھائی یہ تو یہ کیا کر رہا ہے سلمان تم اچھا باعدہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ایک بہت سارے جو کانٹینٹ کیریٹر ہیں ان کے لئے موٹیویشن بھی ہے اس وقت سلمان ہم کہاں پہ موجود ہیں کس ایریا میں ہم لوگ گھوم رہے ہیں اس وقت ہم لانڈی اور کورنگی کے ایریا میں ہیں اور سلمان نے وہاں سے پروف کیا ہے کہ بھائی آپ دنیا پہ چھا سکتے ہو پاکستان میں تو چھا گیا ہے یہ بندہ انڈیا میں بھی اس کا کانٹینٹ دیکھا جا رہا ہے اور لانڈی کورنگی یوزیلی لوگ ٹرولنگ کے لئے یوز کرتے ہیں مگر وہاں سے سلمان نکلا اور سلمان نے اس وقت تمام یوٹیوبرز کا جانہ بہت پیچھے چھوڑ دیا میرا بھی خیال کہ ابھی بڑا کوئی کلوز ہوگا تم سے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے تو سلمان بتاو بھائی کیسی رہی ہے تمہاری یہ جرنی میں ایک اور چیز باتا دوں کہ یوٹیوب کی طرف سے میں امبیزیر بھی بن گیا ہوں ماشاءاللہ شارٹس کا شارٹس کے امبیزیر اوفیشلی اوفیشلی امبیزیر تو ابھی انشاءاللہ ایک ہفتے یا دو ہفتے میں ہو سکتا ہے اناؤنس ہو جائے یوٹیوب کی طرف سے ارٹیکل پریس میں انہوں نے بول دیا جاؤ اڑا دو امبیزیر ہو اور یوہب پروف میرے پاس بغایدہ لیٹر ہے ان کی طرف سے جو میں ایتا پروف انہوں نے دیا انہوں نے یہ لو دکھا دینا جس کو بھی جاؤ امبیزیر ہو تو تو یہ بدا یہ شروعات کہاں سے ہوئی کیسے ہوئی کتنے سال پہلے ہوئی کہیں سے تو تم نے سٹارٹ لیا ہوگا نا اور یہ جو اتنا تم نے مائلسٹون جو 9.35 ملین کہ تم نے جو اتنا بڑا مائلسٹون تم نے اچیف کیا ہے کہ کہیں سے تو شروعات ہوئی ہوگی کتنا ٹائم ہو گیا تمہیں یہ کانٹینٹ بناتے ہیں کیونکہ میں نے جو تمہیں دیکھا تھا میں نے ٹک ٹک پہ تمہیں دیکھا تھا اور میں نے بول چینل پہ بھی شوز آتے ہیں تو اس میں بھی تم اکثر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو یہ مائلسٹون اچیف کیا تو تم نے یہ ذرا بتاؤ کہاں سے سٹارٹ کیا کیا تم کرتے تھے جنون تھا پہلی بات تو کچھ کرنا ہے میں یورپ سے اپنی پڑھائی پوری کر کے آیا مجھے بڑا کیڑا تھا شاک کے ساتھ کیڑا تھا جنون والا کہ میں نے سنگر بننا ہے سنگر بننا ہے صحیح ہے اور پیسہ بھی تھی جب میں کما کے لائے تھے پڑھائی کے ساتھ بننا کام بھی کرتا ہے تھوڑا لمسم میں پیسہ تھا گیا دروازے کرکٹا ہے اسٹوڈیوز کے دروازے کرکٹا ہے کسی نے بھاؤ نہیں دیا چل چل تیرے جیسے بہت آتا ہے لوگوں نے بولا کہ لاؤ پانچ لاکھ دے دو دس لاکھ دے دو گانا نکال دیں گے مرلہ ویوز آئیں گے بولے نہیں وہ تو نہیں آئیں گے ہم تو گانا منا کے دیں گے تم جو چاہے کر اس کا اچھا مطلب پروڈکشن کر کے تمہیں دے گی ٹھیک ہے تو میں نے بولا یہ تو زائے ہے دس بندے نہیں سنیں گے میرے گھر والے نہیں سنیں گے گانے کو تو میری چھوٹی بہن نے مجھے کہا کہ تقریباً تین سال پرانی بات ہے کہ ٹک ٹاک پہ آجاؤں میں نے ٹک ٹاک کھولا مالا نہیں بھائی یہ سب نہ ہویا تین سال پرانی بات تقریباً تین سال پرانی بات تین سال مطلب دو ہزار بیس کی بات کر رہے دو ہزار بیس کے نویمبر تقریباً نویمبر مطلب لوگ ڈاؤن لگا لوگ ڈاؤن لگا تھا میرے آیا لوگ ڈاؤن لگا میں نے قدم رکھا ہے لوگ ڈاؤن لگا ہے اچھا یہ کچھ دن بعد اور یہ سب ہوئے تو میں نے بولا یہ نہیں ہوگا مجھ سے یہ ٹک ٹاک جو رہی ہے میں نہیں کروں میری چھوٹی بہن نے بولا آپ یہ کیوں کرو آپ گانے گاؤ آپ کونٹنٹ بنا آپ گانے گاؤ کون بول رہا ہے آپ صرف پلیٹ فرم کو یوز کرو یہاں تمہارے کونٹنٹ میں نے دیکھا کافی زیادہ میوزیکل تم فلیمز بھی بناتے ہو شوٹ فلیمز جس میں تم گانا گا رہے ہوتے ہو اور سیچویشن کو لے کے ہر سیچویشن کو لے کے تم گانا بناتے تھے ایسی ہے بلکل ہے چلی بھی بہتی تو پھر کیا ہوا تمہاری بہن نے بڑا موٹیویٹ کیا چھوٹی بہن نے کہا آپ اپنا کام کرو یہ پلیٹ فرم اس کے اوپر سب ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے لپسنگر بھی ملیں گے نانسر بھی ملیں گے آپ کو گانا گانے کا شو کیا آپ گانا گاؤں میں نے ایوے ہی بس کور کر کے گانے کا ہے وہ بات نہیں آئی پھر ایک بار کیڑا اٹھا میرے اندر ایک اور نہیں نہیں کیڑا اٹھتے میرے اندر میں نے ایک گانے کو پیروڈی کیا اچھا کرتا سیا تونے میرے ناپ کا ناپ لیا میرا سیا میرے باپ کا وہ رات و رات اتنا وائرہ لیا انڈیا پاکستان سب جگہ ٹکٹوک کے اوپر کہ میرے پاس پچہ ہزار فانس فالورز پچہ ہزار فالورز کچھ گھنٹوں ماغ لئے تھے یہ تم ٹکٹوک کی بات کر رہے ہیں ٹکٹوک پہ اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے بولا یہ تو چل رہی ہے گانا بھی ہو گیا پیروڈی بھی ہو گئی کومیڈی بھی ہو گئی پھر میں نے پارٹ 2 نکالا ایک چھوٹا بنا دیا ایک لمبا بنا دیا ادھر زیرے کیسا سلا دیا یہ پجاما کیسا سلا دیا دو دن میں ایک لاکھ فالورز تو مطبع بہت سے تمہیں ایک کیک مل گئی مجھے پتہ چل گیا کہ لوگو وامیڈی پر سندے صحیح پھر میں چھوٹی انہوں نے بنایا کانٹنٹ بنا کے دیکھو صحیح ہے جیسے کراچی وائنز بہلے بناتے ہیں اور ہمارے ٹکٹوکرز بناتے ہیں اب میں بیکار فلمز والے بھی بناتے ہیں بیکار فلمز والے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے بنائی بیکار فلمز والوں کی بیکار سی فلم بنائی اوہ چلی ماشاء اللہ بس میں نے شورٹ فارمیٹ تھا میرے پاس کچھ سیکنڈز ہوتے تھے ٹکٹوک کے پر وہاں پاس سکسٹی سیکنڈز دیئے جاتے تھے وہی شورٹس کا کام ہے میں وہاں پر شورٹس بنایا میں نے بہت سارے ایسا ساؤنٹ بنایا جو انڈیا میں بھوتا رہا ہے یہ تم ٹکٹوک کی بات کر رہے ہو ٹکٹوک کی بات کر رہے ہو اور یہ دوزار بیس کی بات کر رہا دوزار بیس کی بات ہے صحیح صحیح ایک کس لگ گیا تھا وہاں پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں اپنے ساؤنٹ بناتا تھا ایک میری ویڈیو تھی اس کے اندر وہ ٹکرا جاتا ہوں میں ایک انسان سے وہ بلتا ہے سب نے ویڈیو بنائی اچھا انہوں نے مطلب اس کا کیا کہتے ہیں اس کو لپ سنگی لپ سنگی اس کو ٹھیک ہے پھر میرا ایک گانا میں نے نکالا وہ اس نے تو سمجھ لے ریکارڈ قائم کر دیئے تھے وہ آپ نے سنا ہوگا اگر آپ نے ٹک ٹک دیکھا ہو نہ ہو نہ دیکھا ٹک ٹک بلکل دیکھتا ہوں لیکن وہ آپ نے سنا ہوگا وہ کچھ ایسا تھا کہ ہمارے کانن میں سے نیوتا ام مانے گسیٹا ہاں اپنے گسیٹا ہوں 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 سمجھ لے یہ تمہارا تھا یار یہ میں نے سنا ہے یہ ساری چیزیں میری ہوتی ہیں یہ میری آواز ہمارے گسیٹا میری شکل سے زیادہ میری آواز ماشور رہی ہے میرے کانٹم اچھا تو یہ یوٹیوب کے یوٹیوب کا کیڑا کانسے ہے یوٹیوب کا کیڑا کیا ہے یوٹیوب کا کیڑا کیا ہے میرا ٹک ٹک ایک آگاونٹ بند ہو گیا تھا بول چنل پر آیا میں شوز کیے ٹک ٹاک بھی بنا رہا تھا ساتھ ساتھ ایک دن میں سو کے اٹھا ہوں ٹک ٹاک آگانٹ بین ہوا تھا ٹھیک ہے تو ڈیس ہارڈ ہوا تقریباً 2.5 ملین فالوورز تھے ٹھیک ہے بلکل zero ہو گیا پھر اس کے بعد میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ایک دن نومبر کی بات پچھلے سال کے میں نے دیکھا کہ شورٹس کا فیچر آئے بار میں نے ایک ویڈیو ڈالی صحیح ٹھیک ہے ایک میری ویڈیو تھی اس کے اندر میں چونہ چلتے ہیں میں ایک سو چلتے ہیں میں انہی چھجا ہے اور اس کے Bele سبسکرائبر تمہارے پاس تھے جب تم نے شورٹ ڈالنے سٹارٹ کیا پہلی بار شورٹ ڈالا میں نے شورٹ جب ڈالا میں نے چھوڑ دیا وہ جنوری میں نیومبر میں ڈالا ہے جنوری میں ایک دم سے اس پر سیونٹین ملین ملین ویس ہوگا اٹھا ہوں سیونٹین ملین ویوز سیونٹین ملین ویوز ایک سنگل کانٹنٹ پر سنگل کانٹنٹ پر ایک دم سے وہ جو چونہ لگانے کی بات سیونٹین ملین ویوز ایک دم سے سیونٹین ملین ویوز ہوگا ہے تو میں نے کہا یہ کیا ہوا میں نے کہا سمجھ میں آیا میں نے کہا یہ تو کچھ ہو سکتا کچھ بن سکتا پر میں نے اور کالیٹی کانٹنٹ بنایا ہے اچھا ڈالے اور وہ بیک ٹو بیک اس وقت وہ چیز کسی نے ایکسپ نی کی تھی میرے لگا شورٹ کو سمجھ لیں آدھے پاکستان نے تو مجھے دیکھ کے ایکسپ کیا کہ شورٹ بھی آگا ہے بھائی اور اب تو میرے خیال سے اب تو تم ایمبیسڈر بن گئے ہو اب تو ایمبیسڈر الگ بن گیا مجھے یوٹیوب بانوں نے میری میٹنگ چل رہی تھی یوٹیوب سے گوگل کے سرویسز سے تو انہوں نے مجھے بولا کہ سر لٹری تم نے پرموٹ کیا ہے شورٹ کو تمہیں دیکھ کے لوگ آئے کیونکہ ہم انیشلی ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور ہم دیکھتے تھے صرف اکلوتے تم تھے لوگ اپنی ٹک ٹک کی ویڈیور اٹھا کے ڈالتے تھے لیکن تم ایک واحد بندے تھے جو پروپرلی کام کر رہے تھے اس کے اور ڈیڈیگیٹڈ تم یوٹیوب شورٹ سی بنا رہے تھے بلکل اور تم نے مطلب وہاں سے اٹھا کے کچھ نہیں ڈالی ٹھیک ہے میں نے یہ نہیں سوچا کے کتنا کماؤں گا صحیح لوگ اگر آپ کسی کو بولنگا نا یوٹیوبر بن جا پہلا سوال باتاؤں کیا کرتا ہے وہ مطلب یار تو دیکھ تو کچھ کر تو لے آ جائے گا جتنا آنا ہوگا لیکن پھر آپ کو باتا ہے یوٹیوب پیسہ بھی دیتا ہے اچھا یہ جو شورٹ سے یہ مونیٹائز ہیں ابھی مونیٹائز یہ ایک جنوری سے ہو جائیں گے ابھی شورٹ فنڈ ملتا ہے وہ بھی بہت اچھا ملتا ہے ماشاء اللہ چلو یہ نہیں بتائیں گے ہم نہیں کتنا یہ نہیں بتا رہا میں لیکن وہ بھی اچھا ملتا ہے جتنا آپ کے ویوز ہوں اتنا ملتا ہے آپ یہ موٹیویٹ کرنے کے لئے بہت اچھی چیز ہے نہیں میں تو ایمبیزڈر ہوں میں ہو تو مجھے تو ایسے بھی آپ کو بولنا ہے جو سن رہا ہے شورٹ پر کام کر سکتا ہے اچھا کام کر رہا ہے شورٹ پر کام کرنے کے کچھ طریقے ہیں وہ کسی بھی کانٹن پر کام کرنے کے تو یہ جو تمہارے جو نائن ون لیک سے تمہاری جرنی سٹارٹ ہوئی ون لیک سبسکرائبر تھے اور تم نے شورٹس ڈالنے سٹارٹ کی تو یہ کتنا ٹائم لگا 9.3 جو ملین سبسکرائبر نے تمہارا ہے نائن منس نائن ملین کے لئے پر منت ایک ملین مارا ماشاءاللہ تمہارا فاسٹس تم بتا رہے تھے کہ تم نے فاسٹس پندرہ دن میں ایک ملین مارا ہے ایک سکس ٹو سیون جو میں آیا تھا پندرہ دن میں آ گیا پندرہ دن میں بلکل اور اس کے بعد جو سیون ٹو ایٹ تھا وہ ایک مہینے میں آیا تھا اب سلوک ہوتا گیا ہے کیونکہ ایک کریٹرز بڑھ گئے ہیں ٹھیک ہے دوسری لوگوں سے حضم آہستہ آہستہ ہو رہا ہے لوگ بھی آتے چاہ رہے ہیں تو تمہارے اپنے بھی تو دوست بغیرہ ہوں گے ان کا کیا ریاکشن ہے میں تمہیں بول پر دیکھتا ہوں اچھا مجھے پہلے یہ بتاؤ بول آبیسلی ایک چینل ہے اور وہاں پر سب سے زیادہ ٹکٹاکرز کو ہم دیکھتے ہیں بالکل اور سب سے زیادہ ٹرولنگ بھی وہی سے ہوتی ہے ٹرولنگ جو ہو رہی ہوتی ہے بالکل بول پر بول پر ایز ایک کریٹر جانے کا جیسے کہ تمہارا جانے کا یا اور جو ٹکٹاکرز جا رہے ہوتے ہیں حالانکہ ٹرولنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے پھر بھی وہ وہاں پہ ہوتے ہیں موجود فائدہ کیا ہوتا ہے وہاں سے بہت سارے لوگ فیمس ہو کے بول گئے تھے اور بہت سارے لوگوں کو فیمس کیا بول بہت سارے لوگ میں جب بول پر گیا تھا بہت سارے لوگوں کو کافی اچھی ریش مل رہی ہے بہت اچھی ریش مل رہی ہے لوگوں نے جانا ہے بول ہمیں بھی مطلب میں جب پہلی بار بول پر گیا ہوں تو میرے ایک ملین فالوورز نے ٹکٹاک کے اوپر دیکھ مجھے بھی بہت ملا ہے میں نے فیصل قریشی جیسے سکشیرت کے ساتھ کام کیا ہے بہت بڑی بات تھی ملنا ایک بات ہے ملنے کے لئے سوچیں کہ عام انسان تو نہیں مل سکتا یہاں پہ بیت الحمزہ بھی تھا یہ بیت الحمزہ ہے یہ تھا اچھا یہ بیت الحمزہ تھا محبت ہی لگی ہوئے بلکل تو یہ ہوتا ہے تمام سلیبٹی سے ملنے کا موقع نہ صرف ملنے تم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے نیشنل ٹی وی پہ ہونا بھی تو ایک احزاز تھا پہلی بار ہم تو کچھ نہیں تھے ہم تو ایک خواب لے کے کھڑے ہوئے تھے چراغ ہاتھ میں لے گئے کہ کوئی آگ لگا دو تو کچھ بھی ملنا ہمارے لئے ایک احزاز کی بات ہے صحیح آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں میں میں لئے احزاز کی بات ہے کہ چلو کوئی میں بیٹھا ہوں سو اب درا یہ چیز بتاؤ تمہارے جو اور جو ساتھی جو کانٹنٹ کریٹرز ہوں گے تمہارے ساتھ کے ٹکٹاکرز وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے جرنی سو ان کو کیسا لگ رہا تمہاری جرنی بتاؤ تو برا مان جائیں گے ایسا ہے برا مان جائیں گے میں بتا رہا ہوں اچھی بات نہیں ہوتی لیکن میں بتا دوں کہ ایک وقت تھا جب میرا ٹکٹاک اکاونٹ بین ہوا تھا تو لوگوں نے دوستی بھی بین کر دی تھی اچھا مطلب وہ سارے لوگوں نے ٹھیک ہے اور ایک وقت ایسا بھی ہے کہ میرے اگر واتس اپ کھول دوں تو جس انسان کا آپ نام لنک کے میری دوستوں کے لیے اس میں اس کا میسج پینڈنگ میں ہوگا مطلب میں نے سین نہیں کیا اب ہے فل چوڑا مطلب ایک دیکھو مطلب تمہارا یہ کہنا ہے برے وقت جب تھا تب نہیں ساتھ پڑھے تھے اب تمام لوگ آتی یہ تو ایک فیکٹ ہے جب آپ مچھور ہوتے ہو تو بہت سارے آپ کے عیشہ دار نکل جاتے ہیں میرے پاس سب سے بری میں سب سے بات کروں یہ بات آپ پہنچا دی جگہ ساتھ یوٹیوبرز یہ وہ سب کے لیے جو میرے دوست ہیں کہ بھائی کبھی ہیلو ہائی بھی کر لیا کرو کال کرتے ہیں مطلب پوچھا کرو پیسے کب آئیں گے میرے یوٹیوب پہ میں یوٹیوب کا مطلب میرا یوٹیوب ہے مجھے کب پیسے آئیں گے تمہارے میرے پاس مجھے ایک بہت اچھی ویڈیو بنا بھائی تو مطلب لیٹرلی مطلب ابھی جو کولیں آتی ہیں میں اٹھا کے ہلو بولتا ہوں یوٹیوب پہ یہ پرابلم ہو رہی ہے تمہارے یہ بتاؤ یہ اب چونکہ ہم لانڈی میں اس وقت گھوم رہے ہیں یہاں کے لوگوں کا کیا ری ایکشن ہے ویلکمنگ ہے یہاں تو بڑا خوش ہونا چاہیے یہاں سے ایک لڑکا نکلا اور آج وہ افیشلی یوٹیوب اس کو ریکنائز کر رہا ہے باقی یہاں کے دوسرے لوگوں کو نہیں پتا بارل یوٹیوب تو تمہیں بڑا سرحت ہے اور اوویسلی میں بھی تمہیں دیکھتا ہوں تمہارے کانٹینٹ دیکھتا ہوں جب ہی میں نے بولا سلمان کو بٹھاتے ہیں سلمان سے ذرا ایک سیشن کرتے ہیں لوگوں کی محبت تو ماشاءاللہ سے بہت ہے علاقے میں آدھے سے زیادہ لوگ تو پیسے نہیں لیتے ہیں میں دبرستی دیتا ہوں لیکن میں ویڈیوز کے جو بھی کرتا ہوں پیسے دیتا ہوں اچھی بات ہے کبھی کسی کا نقصان بھی مت کیجے گا آپ ویڈیو کے بنانے کے چکر میں کبھی کسی کا نقصان نہیں کیجے گا وہ غریب تو آپ کو بول دے گا کہ ہاں کر لو لیکن پھر بھی اب دے کے چاہے تو دوسری بات یہ ہے میں دیکھتا ہوں ویڈیو بنا رہا رہا ہوں کبھی تم گلاب جامون کٹھلے پر کبھی تندور والی تمہاری دیکھیں وہ تندور پر تمہیں چانٹا پڑا ہے اس کے بلکہ دو تمہیں بنایا تھی ایک ہلا کہ جیس میں تم وہ پتہ نہیں کہ ایک بال والی تھی کیا سوچ رہا ہوتا یہ اس وقت یار ایک جو کانٹنٹ تھا نا وہ ایک انڈین فلم سے ایک منسین دیکھا وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے انڈین فلم تھی وہ چلو دلی اس میں وہ نڈکی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے نڈکی مولتا ہے وہ اچھا لگتا ہے تو وہاں سے تمہیں ایک بورا سینریو کریئے وہ ایک لائے مجھے اچھی لگتا ہے میں نے بولا اس کو کچھ کر کے بنائیں گے تو تندور پر کھڑا میں نے بولا یہاں بن ساتھی یہ چیز بنا دیا میں نے چلے بھی ماشا اللہ سا 32 ملین سا بیوز اچھا تم یہ انسٹرگرام پہ بھی ڈال رہا ہوں وہاں پہ بھی ماشا اللہ بڑی اچھی رہی چاہ رہی ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو دیکھو جیسا کہ آج کل جو بہت سارے جو یوتھ ہیں وہ یوٹیوبر کانٹنٹ کیریٹر بننا چاہ رہی ہوتی بٹ اب کہیں نہ کہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں اور ہم بھی یہ کر رہے ہیں ہم بھی تھوڑا تھا اپگریٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں چیزیں چینج ہو رہی ہیں یہ تمام شورٹ کانٹنٹ اس کو بڑا پرموٹ کر رہے ہیں وہ بھی ورٹیکل شورٹ کانٹنٹ کو کیونکہ دیکھیں موبائل فیوچر ہے بلکل ہے لیپ ٹاپ کے سامنے آپ نہیں بیٹھتا ہوں گے موبائل بہت ہے اور موبائل کے سکرین ورٹیکل ہے تو لوگوں کو بلکل ہی اسی طرف آرہے ہیں لوگ یوٹیوب کو بہت زیادہ ٹھےس پوچھی تھی ٹک ٹاک کے آنے سے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا تھا اور میرے خیال سے بہت ساری ایک نئی عوام بھی آئی تھی کیونکہ بڑا ایزی ٹو اس کو یوز ہے اس کا یوٹیوب کا آپ چینل پہ جاتے ہو سرچ کرتے ہو کچھ جاتے ہو اور ٹک ٹاک کا یہ ہے وہی چیز یوٹیوب نے نکال لیا دیکھا جائے تو کوپی کی ہے لیکن یہ فیوچر ہے آپ ایکسپ آج نہیں کرو گا تو کل کرنا پڑے گا آج تو جگہ ہے موقع ہے دوسری چیز جو لوگ کریٹر بننا چاہ رہے ہیں لیکن کم سے کم چوری کر کے یا کوپی کر کے بنیں گے تو کچھ نہیں بنیں گے بھائی پہلی بتا رہا ہوں اگر آپ کی ویڈیو نہیں چلتی تو وجہ یہ ہے کہ آپ انڈیا کے آپ انڈیا کے پاکستان کے امریکہ کے ادھر ادھر کے کانٹینٹ کریٹرز کو دیکھتے ہیں اور بلکل کوپی پیس مار دیتے ہیں تو لوگ جب دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں بولتا ہے رہی ہے تو اس کی کوپی ہے وہ آگے بڑھا دیتا ہے آپ کچھ نیا کریں کوئی آٹے میں دال ملا لے لیکن آپ بلکل ہی کسی اور کا کھانا اٹھا کے کسی کا سامنے لگتے ہیں تو بھائی پیچانے کا تو یہ تم اچھا جو اچھا چلو آپ ایک بات بتا بتاؤ مجھے کہ یہ جو تمہاری جو آڈینس ہے تم تم کوئی ایک خاص آڈینس کے لیے تم کانٹینٹ بناتے ہو تمہارا کانٹینٹ تم نے کچھ ٹارگیٹ کیا ہوگا کہ میں اس عوام کے لیے بنا رہا ہوں ماسیس کے لیے بنا رہا ہوں یا فلانا نیش ایک آڈینس ان کے لیے بنا رہا ہوں تو تمہارا کیا میری آڈینس جو میں ٹارگیٹ کرتا ہوں وہ بچے کرتا ہوں بچے اور فیملیز مطلب تمہارے کانٹینٹ میں کوئی ٹی سی دی مطلب میں کم ہی یوز نہیں کرتا کیونکہ میں کمنٹس آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ پوری فیملی ٹی وی بے لگا کے دیکھتے ہیں میرے لئے بہت احزاس والی بات ہوتی ہے بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے میرے لئے مجھے ایسا دیکھا جا رہا ہے فلم دیکھی جاتی کہ تو مطلب ہم میں نے تو زندگی میں ایک چیز سوچی تھی کہ اسٹیج پر کھڑا ہو گیا ہوں ٹکٹ بگیں گے تو آپ اسٹار ہو بالکل ایسی ہے اب سلمان ایک چیز مجھے بتاؤ تم نے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کبھی کسی اسٹارٹ میں کسی کانٹینٹ کریئیٹر نے 1 ملین سبسکرائبر یوٹیوبر نے کسی نے تو اس پہ بہت سارے پبلکیشنز نے بہت آرٹیکلز لکھے تم 9 ملین تم نے کراس کر دیا مطلب ایک انڈیویجیل نے اور ابھی تک میں کہیں اس طرح کی اکنالجمنٹ نہیں دیکھ رہا ہوں میں نے آرٹیکلز نہیں دیکھے یہ چیز تو مجھے بھی نہیں بتاؤ تم ان کو اگنور کر رہے ہو تو کیا ہے ایسا یہ عادی سزادہ عوام تو یہ سمجھتی ہے پبلکیشن سمیت کہ میں پاکستان میں رہتا ہی نہیں ہوں وہ انڈیان تو نہیں سمجھتے تمہیں مجھے پتہ نہیں وہ بنگالہ دیش ہی سمجھ رہے ہیں مجھے نہیں بتا لیکن لوگ سمجھتے میں پاکستانی ہوئی نہیں کیونکہ پاکستان وہ بولتے ہیں پاکستان میں ایسا ہوئی نہیں سکتا سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے سب سے پہلے جب کسی کو دکھا بولتا ہے یہ تو انڈیا کا بندنا ہے نا ارے بھائی پاکستانی ہوں میں پاکستان میں کر رہا ہے میں نے یہ سب بیٹ کر بھائی اچھا بڑے مزیگی تو میں بات بتا ہوں یہ اگر ہم اپنی بیکار فلم کی بات کر رہے ہیں جب ہم بیکار وائنز تھے تو شروع میں ہم لوگوں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی بولی وڈ سانگ تو لٹریلی ہمیں آدھے سے زیادہ لوگ انڈیان سمجھتے تھے کہ دینی یا ممائی کے کہیں کے لڑکے ہیں اور نائن گیک ادھر ادھر بھی ہماری ویڈیوز گئی تھے تو نیچے کومنٹ یہ ہی تھا کہ انڈیانز ہیں تو پھر اپنا تب ہم نے پیج بنایا تھا بیکار وائنز تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ نہیں بھائی پاکستانی ہے تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے مطلب انہوں نے چینل پر تو دیکھا ہوگا مطلب اب یہ تو بات تو میں تو نہیں بتا سکتا کہ بھائی کیوں ہے کیا خونس مجھے نہیں بتا کیا خونس بھائی میں لٹرلی اتنی مہنت کر کے مہنت تو کیے نا میں نے سو کے اٹھاؤں روز ویڈیو سوچنا ایک کانٹنٹ سوچنا اور ایسا سوچنا کہ وہ چلے ابھی بھی اگر میں کوئی رینڈم بیکار کانٹنٹ ڈال دو تو نہیں چلتا بھائی ملین نہیں آئیں گے اس پر تو بوری جدو جہد اور مہنت کے ساتھ ایک بہت اچھی چیز نکال کے لانی بڑتی اس کے لئے چاہے مجھے وہ چاہے تندور میں جانا پڑے تک آیا ہوں اور ٹین ملین کی دور میں ہوں اور ٹین ملین ایک بہت بڑا خواب ہے ہر یوٹیوبرز کے لئے مجھے تو لگ رہا ہے کہ جب شاہدی ویڈیو ڈالے گی یہ خواب almost complete ہو چکا ہوگا جس ماشاء اللہ سپیل سے تمہاری جا رہے ہیں سبسکرائبر ریٹ اور نہ صرف وہ تمہارا جو کانٹنٹ ہیں بڑا شورٹ میں بڑا تمہارا کانٹنٹ ٹریننگ پر آ رہا ہوتا ہے بندہ سبسکرائب کرے یا نہ کرے تم دیکھ جاتے ہو یہ بات تو میں نے دیکھی ہے میں کہیں بھی لوگ میں نے دیکھا ہے جو unsubscribe لوگ ہیں وہ مجھے زیادہ واش کرتے ہیں جیسے تم نے بتایا 150 ملین تمہارے ویوز آئے سبسکرائبر نہیں ہے مگر ویوز تمہارے 150 ملین آئے بسے کی باتا ہوں آپ کو اندین لوگ مجھے سبسکرائب نہیں کرتے جب ان کو پتا جلتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں وہ بھی اپنا سمجھ کے کرتے ہیں جب ان کو پتا جلتا ہے میں پاکستانی ہوں تو وہ unsubscribe کرتے ہیں میں hate نہیں کہہ رہا بہت سارے انڈین مجھے بہت پیار کرتے ہیں بہت سارے انڈین مجھے refuse کر دیتے ہیں پاکستانی دیکھ کر اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستانی تو سپورٹ کرتا ہی نہیں ہے پاکستانیوں کو دوسروں کو سپورٹ کرنا پسند ہے پاکستانیوں کو بھار کے لوگوں کو سپورٹ کرنا پسند ہے پاکستانی آپ چینل دیکھ لیں آپ اٹھا گیا ٹھیک ہے ٹوٹلی بھار کے لوگ انڈین کوئی کھان ہو کوئی فیسو ہو کوئی منجل ہو کوئی فیسو ہو کوئی زیرو سیون کی ٹیم ہو انڈین سب کو فولو کیا اور ہرٹ ہوتا ہے اور ہرٹ ہوتا ہے کمپیریزن بھی لوگ آپ اپنی چیز کو اون کریں اب انڈیا میں ہر چیز چھاپی کی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں یہ سیشن ہم جو ڈرائیو آلانگ کر رہے ہیں اس طرح کہ انڈیا میں بھی ایک سیشن ہوتا بومبے جرنی کر کے تمام لوگوں کے کامنٹس اکسر یہ آ رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کو نہیں بتا ہے کہ یہ بومبے جرنی جو ہے یہ کارپول کے کوپی ہے جبکہ ہماری جو انسپریشن تھی کارپول تھی کارپول دیکھیں آپ کو بتا جلے گا کارپول پانچ سال پر نہیں دیکھتا تھا ہم کمپیریزن تو کرتے ہیں پاکستان میں نہیں ہے ہم پاکستان کا ورڈن بناتے ہیں جیسا کہ کبی سی اگر آپ دیکھتے ہیں کون بنے گا کوڑ باتی تو وہ باہر کا کونٹینڈ ہے اسی طرح بگ بڑھ بگ برادر آپ کے بہت سارے ورڈن ہیں جتنا دیکھا ہوا نہیں ہے آپ جج کر رہے ہو اور دوسرے کمپیریزن میرے خیال سے کمپیریزن بنتا نہیں ہے دوسرا یہ بندہ محنت بہت کر رہا ہے اور جس جگہ سے محنت کر رہا ہے دیکھو یہ بہت سارے لوگوں کے لئے موٹیبیشن ہے اس نے مطلب مجھے پتا میں کس ایریا میں رہتا ہوں وہاں سے آپ کو بگڑھنے میں کچھ ٹائم نہیں لگتا ہے اور وہاں پہ آپ ایسی چیز آپ کر رہے ہو کہ لوگ بچے پھر دوسری غلط جگہوں پہ جانے کہ ادھر آجائیں تو یہ زیادہ بیٹر نہیں ہے میرا غم اتنا سا ہے کہ اگر مجھے پڑھوسی ملک والے نہیں اپنا رہے ہو اور اپنے بھی نہیں اپنا رہے تو کہاں جاؤں گا میں یا آپ کہاں جاؤ گے یا ہم پاکستانی جائیں گے کہاں اگر کوئی آگے بڑھلا اسی کی ٹانگ کھیچ رہے ہو تو کیا فائدہ یار آپ کا یہ تو بتا تمہاری ٹیم جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں تمہاری ٹیم کے میری ٹیم میں موسٹلی میرے دو بھائی ہیں جو کبھی کبھی آجاتا ہے ایک میرے کزن ہیں پڑوسی ہیں بس باقی چلتے پھر وہ جو علاقے میں جو چار پانچ لوگ ہیں توٹلی پھر اس کے بعد میری لارالیشیس ہیں ٹک ٹاکر ہیں ہمارے ساتھ وہ موسٹلی میرے ساتھ وہی ہوتی ہیں جو لڑکیوں کے ساتھ ویڈیو بناتا تو وہ میری بیس ٹرینڈ ہے تو وہ ہوتی ہے میرے ساتھ باقی لارالات کو تو مجھے ضرورت نہیں بڑھتی سکھانے کی باقی جتنے بھی بند ہیں تم لوگوں کو لگتا ہو بہت اچھک ٹنگ کر رہے ہیں کہ گھنڈا لگتا ہے سمجھانے کو مالک ایک 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 سین ہے وہ بلو کہ تجھے آکے پانی کا گلاس مانگنا ہے میں نے سمجھا دیا وہ آئے گا پانی دے دو اب ایکسپریشن دولا اچھا ڈیو ٹ ٹرین کیا پانی دی دو بھائی نداقت سے بلنا پانی دے دو اتنا مشکل ہوتا ان کو سمجھانا اتنا مشکل میں بتانے سکتا اور تین سال ہوگا تقریب ان کو مرے ساتھ کام کرتے ہو لیکن پتہ نہیں کیوں ایک ٹھیک نہیں پائے دیکھ رہے ہو تو تم لوگ میں بڑائی نہیں کر رہا بڑائی ایک دن میرے خیال سے اچھی بھی چیز ہے تمام اپنے محلے کے لوگوں کو بھی اتنا ان کو بھی اپنا اتنا بڑا پلیٹ فارم دے رہا ہوں میرا چینل ان کا بھی ہے بھائی تو وہ بھی ایک بڑا کچھی چیز اچھا جیسٹر ہے اور سیکھ جائیں گے چلا تالا پریکٹس کر کے کیونکہ دیکھو ہم بھی ایکٹر نہیں ہیں ہم بھی جو تھوڑی بہت کر لیتے ہیں وہ اس ویہا سے کر لیتے ہیں کیونکہ پریکٹس ہو گئی اب ہم لوگوں کو ورنہ تو ہم نہ ایکٹر بننے آئیتے ہیں نہ ایکٹنگ کرنے آئیتے ہیں ہم کیمرا کے پیچھے رہنے کے لیے آئیتے ہیں مجھے بھی سنگر بننے کا شوق تھا مجھے بنا کیا ہوں یہ نہیں مجھے مجھے تنگ کر رہے ہوتے ہو جو تمہاری جو ویڈیوز ہوتی ہیں ابھی میرا جو ٹرینڈنگ پر چلنا مطلب ٹرینڈنگ نہیں مطلب بہت زیادہ وائرل جو چیز چلی ہے کیا گاکت سنا مجھے کھانا پسند ہے میہ بی بی کی گانی ہے میہ بی بی کو بول رہا ہے مجھے کھانا پسند ہے اور پکاتی ہوئی تم مجھے کپڑے پسند ہے اور دھوتی ہوئی تم بس اتنا ہی فرق ہے ماسی اور تمہیں اس کو پیسے دیتے ہیں اور پھریم کرتی تم مجھ کو خارش پسند ہے اور کھجاتی ہوئی تم کہ وہ عورتیں ماری پکڑے گا یہ جو ہے وہ لیٹرالی ہوئی تم ہر عورت نے ہر بیوی نے سب نے یہ بلا کہ ہماری کہانی ہے یہ تو ہماری کہانی ہے یہ سب سے ہماری دن یہ دلوحے یہ کاجل اور اچل اور اس کے بعد 3-4 مہین بعد ہاں دلفے چھوڑو کھانا دے تو یہ سچا ہے بھائی میں ہمیشہ گانا لکھتا ہوں situation دیکھ کے لکھتا ہوں کوئی ریلیٹ کرتا ہوا میرے content بھی mostly relatable ہوتا ہے جو لوگ relate کرتا ہے پھر وہ comments کرتا ہے engage ہوتا ہے جب وہ engage ہوتا ہے تو وہ viral ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں بالکل ایسی ہے آپ relatable content بناتے ہو تو وہ پھر لوگ share کرتے ہیں کیونکہ اس کو relate کر رہے ہوتا ہے سو یہ بتاؤ یار تمہارا کوئی فیوریٹ ٹکٹوکر کون ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ اس کے اندر بڑا potential ہے اس کو چلیے کہ shots کی طرف آئے میں سیدھی با بتاؤں مجھے پاکستان میں بہت کم لوگ ایدا ٹکٹوکر میں بتاؤں میں خود کو ٹکٹوکر بیتے بھی نہیں مانتا میں content creator رہا ہوں ہمیشہ میں نے کبھی اینا نہ ٹھنکے لگائے ٹکٹوک کے اوپر ٹھیک ہے میں کسی کو بڑا نہیں کہہ رہا لگائے جو سب کے اپنے talent ہے نہ میں نے lipsing کی ہے ٹھیک ہے کسی نے کروالی تو الگ بات ہے میں نے خود سے نہیں کی کیونکہ میں نے ہمیشہ content کے اوپر ظہر دیا ہے میں لوگوں کو بھی یہ بلوں میں جو اتنے بڑے fan following وغیرہ لے کے بیٹے میں آپ content پر کام کریں بھائی تھوڑا سا content پر کام کریں آپ کے پاس reach ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے مجھے نہیں بس ان ٹکٹوک اچھے تمہیں ابے تو مطلب اس کو use کرنے کے بعد میں نے پہلے دین ایک بات بولی تھی کہ بھائی یہ platform ہے اس کو جیسے چاہیے use کرو اچھا صحیح ہے تو آپ میں لوگوں کو بول رہا ہوں وہی بات کہ بھائی platform میں اچھے طریقے سے use کرو پوری دنیا میں نام ملے گا میں عویز دربار پسند ہوں مجھے صحیح یہ کون ہے عویز دربار indian ہے اچھے indian ہے میں موٹیویٹ ہوتا ہوں اس کو دیکھے کیونکہ جو میں کر رہا ہوں وہ کرتا تھا میں جب پاکستان آیا میں نے دیکھا تو وہ کانٹنٹ بناتا تھا اور تم یورپ میں کہاں تھے تم یورپ میں یورپ میں یوکے سائٹ پر تھا وہاں پر میں نے پڑھائی بھائی سکوٹلین میں تھا یعنی یوکے یوکے میں تھا تو نورنر ایڈن کی طرف تھا صحیح تو وہاں سے education تم نے وہاں کیا صحیح ہے پھر وہاں سے اب یہ لگے ہیں انڈیا میں یہ کام ہو رہا تھا جو میں کرنا صحیح انڈیا میں لوگ 20-20 ملین پچی پچی ملین اور 30-30 ملین لے کے ویٹھے ہوئے شورٹ بنائے چھلی ٹھیک ہے میں یہاں پر کر رہا تھا لوگ مجھ پہ ہستے تھے بھائی میں جب شورٹ بنانے نکلا تھا لوگ ہستے تھے مجھ پہ لٹرلی ٹکٹاکرز ہستے تھے مجھ پہ کیا کر رہا ہے یہ یوٹیوب ہے یہاں نہیں جلتا یہ سب صحیح ہے اب وہی لوگ بولتے ہیں ہمارے ساتھ کب بنائے گا کولیب کوک کر رہے گا لٹرلی کر لو یار کیا ہے کیا ہے میں نے منائی نہیں میرے ہاتھ ہمیشہ یوں ہیں بھائی جو آئے گا 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 ماری ہے کہ مجھے نہیں پتا دیکھو ایک ہوتا ہے نا ماں منزل دعا کر رہی ہوتی ہے اور انسان کو سب معل Pakistan مجھے نہیں پتا میرا امی نہیں ہے میرا امی ہے مجھے نہیں پتا میری لیے دعا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے بہت سارے لوگ sf سیاکار بدکار میں جنر والے مدہ opted مجھے پھر بھی کیوں مل رہا مجھے نہیں بتا تو کون دعا کر رہا ہے بہت شکریہ اس انسان کو جو میرے لئے دعا کرتا ہے نہیں یار اتنے نمارے سبسکرائبر ہیں ہمارے فینز ہوں گے بڑے جل سے چاہتے ہوں گے اور جن کا ٹائم اچھا پاس ہوتا ہوگا جن کا ڈے اچھا گزرتا ہوگا بہت سارے یار تمہیں پتا ہے کہ شہر میں رہنا کتنا بڑا سٹریس ہے یہ میں کرٹیزائز مطب کیا کر رہے ہیں اب بول بول کے بھی تھک گئے تو میں سے بتاؤ یہ لانڈی کے حالت کیسے چل رہے ہیں یہ حالت سب جگہ صحیح ہے پارٹیز ہوتی ہیں تو مسئلے ہوتے ہیں پارٹیز رہی نہیں ہے کوئی پارٹی نہیں ہے یہاں پہ بھی بڑے کافی اب میں آپ کو بتاؤں کچھ دن پہلے میں گلشن میں کھڑا باتا تو جھاکڑ سے بندے آئے جھاکڑ سے بندے میں بہت بہت بیلڈر لگوں گا ان کے سامنے بینا گن نہ گن نہ گن نہ نہ ان کے پاس گن نہ گن نہ اب میں تو کیا دی گیا ان لوگوں نے ایک جو کیا آئے کے بھی حلتے ہیں میرے ساتھ مالی دوست تھا دے ہاں ڈیک میں نے ملوڈا مرکبہ تھاتے ہیں دے میرے دوست نے چوہر کے لونڈے ہیں وہ اور یوں یوں کیا اپنا کافتےں ہاتھ سے موپائل دے جو میں نے کہا ملوڈا کھڑ ہے ملوڈا گن نہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا رائیوں پکڑ لیا میں نے پکڑا ہے میرا دوست بھاگ گیا اپنا موبایل لے کر مجھے اکیلا چھوڑ کے سامنے بندہ کھڑا اور میں اندر سے بلکل دوست ہی دھنا کنپاں ہے میں اندر سے تڑپ کے رہ گیا میں نے ملکہ دو ایک دم سے ہاں گیا میں نے ماری دھاڑ میں نے چلے جایا اسے چلے جاو انتجے بھی ماروں گا میں نے ایسی دھاڑ ماری اسے کید ماری چلے گیا دوسرا بندہ چلے گیا میرے ہاتھ میں ایک تھا بلکل ہی ختم تھا میں پکڑ سکتا ہوں میں کیسا ہوگا سوچا ہوں میرے پاس سیف پڑی میں دکھاؤں گا اس کے بعد تو میں نے اس کو یوں پکڑا میں نے بولا اپے واپس یا دوست کو بولا واپس یا لوگوں کو بلا لوگوں کو بلایا اس کے بعد جو مارا ہے اس کو اس کے بعد نکلی مسواگ یہاں کچھ لگا ہوا تھا دیکھا تو مسواگ لگی پساری اللہ مسواگ بیشتا ہوں بھائی میں پارٹ ٹیم میں یہ پارٹ ٹائم میں موال جہنتا ہے مسلاہ یہ ہے کہ علاقے سب کناچی کناچی کوئی کہیں بھی لوٹ سکتا ہے علاقے سے کچھ نہیں ہوتا کوئی کہیں بھی لوٹ سکتا ہے آپ احتیاط خود کریں کیوں جا کے موبائل لے کے بھار ایسے ایسے گھوم رہے ہیں آپ رکھیں جگہ دیکھ کے موبائل لکھیں تم کون سے موبائل سے بنا رہے ہو زرہ لوگوں کو لکھاؤ میں آئی فون اور آئی فون سے تم نے یہ آئی فون ٹوٹل آئی فون مطلب موبائل سے یہ تمام کونٹنٹ مطلب آپ کو کپ بڑا اچھا میں نے خریدا کیڑا اٹھا مللا یار تھوڑا تھا یار اتنی جھنجات اتنی جھنجات پہلے یہ کرو وہ کرو لیپ ٹوپ میں ڈالو لیپ ٹوپ میں آنے کے بعد یہ کرو پہلے وائس آور کرو مجھے وائس آور کرنا ہوتا مجھے پہلے میں جب لپ ٹوپ پہ کر رہا تھا تو اس کے اندرے میں میرے پاس ایک ایم ایکس کرافٹ نام کا آوڈیو کے لیے تھا اس میں آوڈیو بناتا تھا صحیح ہے ویڈیو کے لیے میں نے ایڈ آب وہ ڈالا ہوا تھا میں نے سی سی صحیح ہے سی سی ٹھیک ہے تو اس پہ کر رہا تھا اب بھائی دماغ پک جاتا تھا اب تو کیپ کارڈ انشورڈ کچھ بھی لگا سارے گاہوں بجاتا تھا مطلب موبائل پر تم نے یہ سب چیز اور موبائل سے اپلوڈ کر دیتا موبائل کے زندگی موبائل ہے زبردست چیز ہے بھائی دیکھو اب اکثر میں نے دیکھا ہر وہ کسی لڑکے بولتا ہوتے ہیں ہمارا کا کیمرا نہیں ہے کانٹنٹ بنانا ہے آئیڈیا سے نہیں نہیں میں نے تو ان کے لیے بھائی یہ ہے کہ دیکھو آج کل آپ یہ پیچھے بھی دیکھ رہوں گے آپ فون لگا ہوگا ہمارا آئی فون سکس اپنی زندگی بنائی ہے تو یہ آپ کی فون سے آپ بہت کچھ بنا سکتے ہو بس وہی بات ہے کہ کانٹنٹ is the king تو آپ کانٹنٹ پر دہان دیں بات یہ ہے میں نے اپنا یہ اچھا کڑا سیاں گانا کھایا تھا ابھی یہ کیا بھکرا ہے یہ آٹے ایک کلو آٹے کا تھیلہ چھے سو پچاس روپے میں ہے ہوئے ہوئے سستا ہے مگر پورا یہ ٹرافک کیوں وہ کیا ہوئے تو لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا میں نے یہاں پہ یہ دیکھا ہے لانڈی کی طرف اوائل بھی کافی بھگ رہا ہے اور ارانی اوائل ہے یہ کیا ہے پورا حکومت سندھ پاکستان فلور میل کی طرف سے لکھا ہے حکومت کی طرف سے کچھ ہو گئی ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے بہت گندے ریزلٹ پر آئی فون سکس سے اپنا کیریر سٹارٹ کیا تھا آئی فون سکس سے بہت شکل بھی صحیح سے نظر نہیں آتی تھی ایسا کیمرا تھا لیکن کیا ہے میں نے کانٹنٹ پر ہمیشہ دیان رکھا میں نے کانٹنٹ میں اچھے سے اچھا کانٹنٹ دالا نئی سے نئی چیز کی میرا ایک کانٹنٹ تھا بہت وارل ہوا وہ چوری ہو جاتے تھے میرے کانٹنٹ ایسا ہوتا تھا کہ ٹک ٹاک پر میں لگاتا تھا اور لوگ وہ اپنے پاس لگا لیتے تھے صحیح اپنی آواز بنا کے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا میری آواز ٹھیک ہے پھر میں نے میرا یہ اممہ نے گسیٹا کسی اور کی آواز پر وارل ہو گیا تھا پورے انڈیا پورے پاکستان ہر جگہ پھر میں نے وہ ریکریئیٹ کیا تھا اور اس میں میں نے وہ بولا تھا کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ میوزک ہے مگر یہ میری آواز ہے اور وہ ہے ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا اممہ نے گسیٹا پھر لوگوں نے بتایا میری آواز ہے چور تو بھائی بھرے پڑھے چور تو بھرے پڑھے چور تو بھرے پڑھے تو میں اپنی قوم سے بھی ناراض ہوں کئی نہ کئی میرے خیال سے لوگ پیار تو دے رہے ہیں تمہیں پیار تو بھوت دے رہے ہیں لیکن جو میجورٹی ہے وہ ایکسپ نہیں کر رہی ہے ابھی بھی ابھی تمہیں زیادہ کومنٹس کے آرہے ہوتے ہیں جو اگر ہیٹ کومنٹس میں ہیٹ کومنٹس میں یہ ہے کہ فیک سبسکرائبر ہیں ابھے بھائی تو خرید لے تو خرید لے بھائی پیسے مجھ سے لے لے تو خرید لے مجھ سے بھی بھائی ہے میں 100 milion خریدتا میں 200 milion خریدتا گا مجھے خریدنے ہوتے ہیں میں پھر کیا ہوتا پیوٹی پائے بھی بولتا چلو تو مجھ سے بھی بڑا ہے خریدتا تو اوپر سے بھائی 9 milion سبسکرائبر خریدنے کے لئے ہم سکتے ہیں میں 9 سے 10 کروڑ روپے چاہیے ہیں سبسکرائبر ہلکی نہیں ہوتے سبسکرائبر خریدنے نکلو کرو تو ہزار روئے کے سو سبسکرابر ملتے ہیں یہ بکر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ سبسکرابر خریدنے کی باتا ہوں اگر آپ سبسکرابر خریدتے ہیں تو نہ آپ کے ابھی موڈرائزیشن ہونا نہیں نہ آپ کے واش ٹائم آئیں گے نہ آپ کو کوئی کمنٹ کریں گا نہ آپ کے پاس ویوز آئیں گے ریچ ہی نہیں ہوگی دوسرا یہ ہے کہ یوٹیوب خود آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تو اس کا مطلب ہے کوئی ترچیز صحیح ہو رہی ہے اب ظاہر ہی باتیں اب لوگوں میں مسئلہ ہیں سلور بٹن ڈائمنڈ اچھا میرے پر ڈائمنڈ بٹن گھر پر پڑھا ہوا ہے جنوری سے میں آج تک تصویر نہیں لگا نہ کسی کو بتایا آشا دل ہی نہیں کیا تمہیں ڈائریکٹ ڈائمنڈ میں نے پولا ڈائمنڈ بلنا ہوں گولڈن ڈائمنڈ چاہیے تمہیں میں نے ڈائمنڈ چاہیے میں نے گولڈڈ بٹن میں نے گھر پر آج تک تصویر موبائل میں پڑھی میں کچھوا کے بھی آگئے تو میں نے دل نہیں کیا میں نے نہیں ہے بھاڑو تو بڑا والا پھاڑو مجھے دکھا کے میں کر سکتا ہوں میں رکا اور کوئی کوئی ایسا واقعہ بتا ہو جو تمہیں کہتو یار لائف چینجنگ مومنٹ تھا لائف چینجنگ مومنٹ تو میرا وہ ہی تھا جو میں اٹھا اور سیونٹین میلین یوٹیوب پر میرے پر ویوز آئے پہتے ہیں صحیح ہے اور پانچ ہزا سبسکراب ایک ہی کچھ گھنٹوں میں آئے پہتے ہیں فرس ٹائم اور اپریشیٹیبل تین ہزار کمنٹ اس سیونٹین میلین کے اوپر آشا تو تین ہزار کمنٹ یہ ریچ ہوتی ہے اچھا آپ کے وہ ویوز کوئی فیک لے سکتا ہے کمنٹس بہت مشکل ہو جاتا ہے خریدنا یاد رکھیے گا کمنٹس لوگ ریل میں ہی کر رہے ہو ہاں وہ انگیجمنٹ ہوتی ہے اس سے آپ آئیڈیا لگاتے ہیں کہ یہ یاد ریل یا فیک ہے کیونکہ اوپر سے بہت سارے بارڈز بھی ہوتے ہیں بہت سارے کمنٹس بھی ہوتے ہیں خریدے بہت سارے کونٹس بھی ہوتے ہیں خریدے بہت سارے کونٹس بھی کھرید رہا تو چیک کرنے کے لیے بہت سارے ویب سائٹس آپ کو پتا ہے playboard.com یا social blade وہاں آکے دیکھ سکتے ہیں آپ کیس کا کیا سکتے ہیں اس میں ایک ایک بات لکھی ہوتی ہے کون کیا کر رہا ہے پیسے چھوڑے کے سب سہی ہوتا ہے پیسے غلط لکھی ہے وہ ہوتا ہے مالی کتا ہے ابھی میں نے ایک اور پوز یہ کہ تم نے ابھی ماشآاللہ گاڑی لیے بل بل جون کونسی گاڑی لیے بھائی میں نے سوک لیے وائٹ لیے اچھا کلر بھی بتا رہا وائٹ لیے میرے بھائی 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 تھی مرے بھائی بھائی تھی سوک وہ میں نے پہلے لی تھی اور ابھی وائٹ لی ہے پہلے والی جو وہ پاپا کو دے دی اور وائٹ والی میں نے اپنے لیے رکھ لیا ماشاءاللہ بھئی اللہ تعالیٰ طرف کی دے تمہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی بھی چونکہ دیکھو کہیں نہ کہیں مجھے موٹیویشن تم سے بھی مل رہی ہے کہ یار دیکھو سبسکرائبر گینج جو ہے اس طرح کی چیزیں کہ یوٹیوبر کے لیے بڑے مائنے رکھتا ہے کونٹنٹ کرییٹر کے لیے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ شورٹس بنا کے یہ چیزیں آ رہی ہیں تو کیوں نہ میں بھی اپنے آپ کو اپگریڈ کروں بنایں بھائی کیونکہ یار اررئیلیمنٹ ہو جائیں گے آپ اگر آپ اپگریڈ نہیں کریں گے آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے تو آپ ختم ہو جائیں گے ہاں اررئیلیمنٹ ہو جائیں گے تو آپ کو ریلیمنٹ رہنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں آپ کو ٹرائے کرنی چاہیے سو یہ نومان کی جو چیز ہے جو نومان اور یہ کافی سارے یوٹیوبرز بھی دیکھ رہے ہوں گے اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے پوچھ کیا یا نہیں کیا تم سے پوچھا جیسے کہ میں ویسی بھی تم سے پوچھ رہا تھا پروسیس کیا تمہارا اور ایڈیٹ ویڈیٹ یہ تمام چیزیں سب میں پلکل ٹوٹل میں تو ون مین آرمی چل رہی ہے بھی دریکسٹر پروڈوسر رائیٹر سنگر ایکٹر ایڈیٹر ایک کیا جونی سن تلی ہے تو سب کچھ تو یار یہ یار دیکھو بندے کو اگر کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو وہ ایکس کیوز نہیں دیکھتا میری ڈیٹی کیس نہیں ہے ڈیٹیکیس نہیں ہے ایکس کیوز نہیں ہے تمہارا میں یہ سمجھ رہا ہوں وقت سے میں ڈیپینڈ نہیں کرتا کسی پر دکان دون ہو جائی میں پہلے ڈیپینڈ کر اور تمہارا پروسیس کیا ہے ڈیلی تم بنا رہے ہو تو ڈیلی ویڈیو بناتا ہوں کہ ہم اور ایک مائک ہوتا ہے میرے پاس کوئی بھی مائک چلتا ہے وہ ہنٹری کا بھی مائک ہو مجھے وائس آور کرنا ہوتا ہے تو میرے پاس اچھے مائک بھی ہیں میرے پاس بڑے مائک بھی ہیں جو پوڈکاس وگر کے لیے کی جاتے ہیں ٹھیک ہے بلو یہ ٹی ٹائپ کے اور میرے پاس چھوٹے مائک بھی ہیں بس آواز لینی ہوتی ہے بندے کی انہینس میں خود کر لوں گا اور ابھی تم فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہو تم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں شورٹس کے علاوہ میں پرانا جو خواب ہے ابھی بھی کہیں نا کہیں میوزک ویڈیو میوزک ویڈیو دوبارہ اس طرف آئیں گے گانے نکالیں گے بہت سارے گانے لکھے ہیں کیونکہ میں رائٹر ہوں کیونکہ خود سے ہے تو گانے لکھے ہیں وہ اپنا درد لوگوں کو ترباٹ نہ چاہتا ہوں مالک دل ٹوٹا ہے میرے دل ٹوٹا ہے ٹھیک ہے پھر وہ شورٹ فلمز ہیں بڑے کانٹنٹ لکھے ہیں میں نے چھوٹے کانٹنٹ کا ساتھ ساتھ ہیں تو ابھی تم ویڈ کس چیز کا کر رہے ہو کہ جینویری فرس کا ٹین ملین کا اور جینویری فرس کا ویڈ کر رہا ہوں وہ تو الگ چیز ہے وہ تو منٹائزیشن ہونے جائے کی شورٹس کی وہ الگ بات ہے لیکن مزے کی باہ بتاؤں آپ کو گوگل والوں نے گوگل سرویس ڈاٹ کام کے اوپر آرٹیکل چھاپا سبسٹریبر اگرہ اس کے بات بھی لوگوں نے جب میں نے وہ شیئر کیا گوگل کی ویب سائٹ سے جا کے میں نے شیئر کیا اس کو کہ یہ میرا آرٹیکل چھکایا تو لوگ کہہ رہے ہیں ارے فیک ہے Google کو پیسے کھلا دیے ابھی تم نے کوئی وارٹ شاپ بھی لیے تھے گوگل کے تم نے اسٹورینٹس سے ایسی کچھ ہے کریٹر کے وارٹ شاپ بھی لیے میں نے ابھی بچوں کو سپیچ دی دی جو نئے کریٹر سے بچے مطلب بچے کہہ رہا ہوں لیکن وہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں مجھ سے age میں تو ان کو میں نے سکھایا تھا کہ کیسے ہوتا ہے youtube نے میرا انٹریوی لیا تھا اور ان کو دکھایا تھا کہ ایسے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں یہ ٹپس ہیں ایسے گروہ کرتا ہے اور دیلی تمہارا یہ کونٹینٹ تمہارا ریڈی رہتا ہے لٹری ایک کم سے کم کم سے کم ایک ضرور یہ کنسنس کنسسٹن آپ رہیں گے نا ڈیلی کام کریں گے نیا کام کریں گے کوپی کریں گے بیکاروانس وغیروں کو نہیں چلیں گے کوئی دیکھ چکا ہے ہر بندہ دیکھ چکا ہے ٹھیک ہے آپ نیا کچھ کر رہے ہیں اور لٹری بہت ایزی ہے آپ خود کو دیکھیں اور بھار نکل کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے جو آپ کو اچھا لگے اس کا کونٹینٹ بنا رہا ہے سب سے مین چیز ہے جس چیز سے آپ بسرے ہونا دنیا سے ہی ہے اور آپ کی اچھی ہونی چاہی ہے چیزیں سوسائیٹی سے پھر اس کو کونٹینٹ بھی کس طرح آپ یوٹلائز کرتے ہو وہ ایک مین چیز ہوتی ہے پھر سنس او ہیومر انسان کا ویور کا سنس او ہیومر کیا ہے وہ مہینے رکھتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا سنس او ہیومر اور اس کا سنس او ہیومر میچ کر گیا آپ سٹار ہو اور یوٹیوبر میں کونسا تمہارے فیوریٹ یوٹیوبر ہے اگر میں بات کروں پورا نہیں یا کبھی سوچا نہیں اچھا سوچا ہی ہے اس پول چوڑا ہے تو چاہی نہیں ہے میں اپنے بات نہیں کر رہا میں نے دی اڈیوٹس کو دیکھا اچھا کام کرتا ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں نیا کونٹینٹ ہوتا ہے پھر بیکار وائنز ہیں مطلب میں مانت نہیں کر رہا کہ پہلے نمبر دوسرے میں سب کے نام ایک ساتھ دے رہا ہوں کراچی وائنز ہو گیا بیکار وائنز آپ کے ہو گئے بیکار فلمس والے ان تینوں کو میں نے دیکھا اور یہ بہت اچھا کام کرتا ہے پہلے میں جب بھار تھا تو میں شام عدریس اور ان کو رحیم پردیسی ٹھیک ہے اور ایک اور ہوتا تھا ان کے ساتھ شابیر اور زید علی ان سب کو دیکھتا تھا زید علی کا بھولو ایک اور ہوتا تھا مالک عصد وہ ہی دے رہا ہوں بہرحال آج ایک اچھی چیز یہ کہ تمام ہم سمیت تمام یہ جو چینلز ہیں ان تمام سے کافی آگئے ہو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور اسی طرح کنسسٹنٹ مجھے بڑا اچھا لگا تو میں بٹھایا چلو اب چینج کرتے ہیں پولیٹیشن بہت زیادہ ہو گئے تھے ثوڑا سا گیسٹ نیکس کون ہوگا اب یہ سوچیں گے تم سے شروعات ہوئی ہے بھائی آپ بولو لانڈی آئے ہیں آپ رئیس کی بھیانی کھانے ہیں اتار کی کھانے ہیں کس کی کھانے ہیں اس سیشن کے اندر پورے پچیس روگا چلو اچھی بات نہیں یہ میں بیڈ کام کرتا ہوں یہ بہت مجھے اچھا لگا اور تم جو اسی طرح کام کرتے رہو اور لوگوں کے لئے موٹیویشن بنو دیکھیں میں ٹین ملین مارنے کی موڈ میں ہو کہ میں ٹین ملین ماروں جتنے بھی یوٹیوبروں پاکستان کو پارٹی دوں گے پھر دیکھیں کون کو نہ آتا ہے انشاءاللہ بھائی ہم اگر رہے اور اویلیبل رہے بالکل آئیں گے اویلیبل رہے دیکھو بندہ مسروف رہتا ہے ٹرائبلنگ بھی ہوتی ہے بھارال اگر کراچی میں ہوں گے تو انشاءاللہ بلکل آئیں گے مجھے بڑا اچھا لگا تم سے بات کر کے ظاہر سی باتیں بندہ ہر کسی سے سیکھتا ہے سیکھنا بھی بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا اور میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی تھوڑا سا پہلے ہماری ایک اینرڈی اب اینرڈی ویسی نہیں ہے بہت یہی چیزیں دیکھ کے بندہ بوسٹ ہوتا ہے اور بندہ بولتا ہے کہ ہم دوبارہ چیزیں سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم بھی آج کل بنا رہے ہیں اور بڑے کنسسٹن ہوئے ہیں بلکل سر آپ کا آج کرا چاہیے میں بول دوں گا اور بوسٹ ہو جائے ابھی سلمان کے ساتھ سلمان نے کچھ پلان کیا تو وہ بناتے دیکھتے ہیں سلمان کا کیا پروسس ہوتا ہے اب ہم کھڑے ہو کے پلان کروں تو بھائی یہ بہت اچھا لگا سلمان یہاں تینکیو سو مچ تم ڈرائیوالانگ میں آئے اور تم نے ٹائم نکالا اوویسلی تم ایک مصروف آدمی ہو اور اکیلے تم چینل رن کرتے ہو ون مین آرمی اگر میں کہوں اوویسلی ون مین آرمی تو بہت ٹف جاب ہوتی ہے بیسٹ آف لک اور امید ہے کہ تمہیں ایسے سوالات کچھ برے نہ لگے ہو بارال بہت سارے سوالات جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ آدمی کے جنا سوالات پوچھنے ہوتے ہیں بہت سارے اور وہ رہ جاتے ہیں تو اس کے لئے اگلی دفعہ پھر کبھی تمہارا 10 ملین کے بعد یا 20 ملین کے بعد ہم دوبارہ کر لیں گے جو لوگ سن رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی سوال ہے یا ہیٹ ہے یا لف ہے کچھ بھی ہے کمنٹس میں بتائیں ہمیں اور پھر بیٹی آئیں گے اگر کمنٹس زیادہ آتے ہیں ایک چیز میں بڑے اچھی بات آنا چاہوں کہ بندہ جو چیز سوچتا ہے اور جس طرح کی وائبز رکھتا ہے اسی طرح اگر آپ نیگٹیو سوچیں گے تو آپ کے اردگرد صرف نیگٹیوٹی رہے گی آپ پوزیٹیو سوچیں گے تو آپ کے لائف میں بھی بہت ساری جگہ پہ پوزیٹیوٹی آئے گی تو تھوڑا تھا نیگٹیو کم ہوں لوگوں کو اپریشنٹ کرنا سکتے ہیں آپ کسی کو پسند نہیں کر سکتے بٹ ضرور ہی نہیں کہ اگر کسی کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو کومنٹ بھی کروں گا آپ اگنور مار دیں اچھا مزن کے بات بتا ہوں کیا کریں آپ میں تو چاہتا ہوں آپ کم سے کم دھائی تین سو لوگ روز مجھے گالی دینا آیا کر رہے ہیں کمنٹ سے میرے ویڈیوز چلتی ہیں آپ کو پتا ہے وائرل ہوتے ہیں آپ کے ہیٹ کمنٹ سے ہم میں وائرل ہونے کا موقع ملتا ہے میں تو چاہوں گا یہ ہیٹ کمنٹ سے پیار میں بدلیں اور اسی طرح تم کام کرتے رو تو بھائی یہ تھا ہمارا ایک سیشن سلمان نومان کے ساتھ آپ ان کے یوٹیوب جا کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو پھر پتا چلے گا کہ کہانی کیا ہے ابھی تمہاری کتنے سبسکرائبر ہیں 9.35 اب دیکھتے ہیں جس دن یہ ہمارا یہ سیشن ہے اس وقت ان کے کتنے سبسکرائبر ہوں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ماشاءاللہ سلمان کی کیسی ہے سو ای ہوپ کہ آپ کو یہ سیشن اچھا لگ ہو ملتے ہیں پھر کسی الگ سیشن میں تو سلمان کو دیتے ہیں ہم لوگ اجازت سلمان بھائی آپ کو ڈروپ کر رہے ہیں اچھا صحیح ہے نہیں ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں تو وہ تو ہم اس میں نہیں دکھانے والے چلے جی امید ہے آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا ملتے ہیں کسی اگلے سیشن میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی